موسیقی سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر ایڈ پلی اور بودن منڈلوں کا زلے کلیکٹر رام مہنڈاونی کی اچانک تنقی ناکی صفائی اور گندگی پر زلے کلیکٹر اہودی داروں پر برہم موسیقی دو اطلا میں شہید بھغسین کا جنم دن دھندھام سے منائے گیا کئی سنگموں کے خائدین اور طلبہ نے دیا زبردست قراج اخیدت جمعیت الخریشی کی جانب سے ہشو ماسٹر محمد عمر اور طلبہ کی تہنیتی تقریب طلبہ کی کامیابی پر دی مبارک پاتھ موسیقی فروٹ مارکٹ کی ایک دکان میں شارٹ سارکیوٹ حادثہ حادثے میں ٹیکنیکی اشیاء جل کر قاقتر حکومہ سیمداد کی گزارش موسیقی موسیقی مہارشتہ میں واقعی وشنپوری جیک وارڈ پروجیکٹ اوپری پروجیکٹوں میں ستیاب میں اضافہ ہونے سے وشنپوری اور جیک وارڈ پروجیکٹ میں آبی ستے میں اضافہ ہو رہا ہے جسے گودہواری تیروپتی سنگم زبردست بہاو آ رہا ہے صبح چھے بجے اکاون ہزار ساسو کیو سکس پانی آیا ہے اور دو پہر تک بیالیس ہزار کیو سکس پانی کا بہاو آیا ہے موجودہ پروجیکٹوں میں ایک ہزار پچیاسی اشاریہ ایک سفر کیو سکس پانی کا زخیرہ ہوا ہے اس تیز بہاو کے باعث کسانوں میں مسرط کی لہر دیکھی جا رہی ہیں آنے والے دنوں تک تیز بہاو آنے کا اہودی داروں نے اظہار کیا زلے کلیکٹر راموہنڈ راو ایڈ پلی کے مختلف موزات کا دورہ تیس روزہ ایکشن پلان پرگرام پر عمل آواری کا جائزہ موزات میں ناقی صفائی انتظامات پر زلے کلیکٹر نے اہودی داروں پر برہمی ظاہر کی ایڈ پلی منڈل جنگم پیٹ گاؤں کا زلے کلیکٹر نے دورہ کرتے ہوئے مختلف امور کا جائزہ لیا سرکی خستہ حالات اور نالیوں میں کچھرا نظر آنے پر اہودی داروں پر برہمی کا اظہار کیا اور سرکوں پر لگائے گئے پودوں کی تنقیق کی اور کہا کہ ان پودوں کی حفاظت کے لیے ٹری گارٹ لگانے کا اہودی داروں کو احکم آتی ہے اور کہا کہ جنگم پیٹ پوچر آم اور ایڈ پلی موزات کو پلاسٹک سے پاک کیا جائے اور عوام میں شور بیدار کرنے پر بھی پلاسٹک کا استعمال ہوتا ہے تو جرمانہ آئت کے جانے کا گرام پنچائیتی اہودی داروں کو احکم آتی ہے اور کہا کہ سیکشن پلان پروگرام کو کامیابی سے ہم کنار کے جانے کا اصحار کیا اس پروگرام میں ایم پی پی سر پنچ ایم پی ٹی سی ودیگر موجود تھے زلے کریم نگر کے پولیس کمیشنر آسسٹنٹ پولیس کمیشنر اور رورل ایس ایچوں کو عدالت کے حکم نہ ماننے کے سبب چھ مہا کی جیل ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت کو برقرار رکھنے میں عدلیہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے اس کی ایک تازہ مثال تلنگانہ ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے جس میں کریم نگر پولیس کمیشنر وی بی کاملاسن رڈی اسسسٹنٹ کمیشنر تیروپتی اور ایس ہی چو ششیدر رڈی کو عدالت کا حکم نامے کے سبب چھ مہا کی قید کی سزا سنائی گئی اور جرمانہ ایت کیا کیا ایک ہوتل پر بار بار بے بنیاد خدشات کی مدنظر دھاوے کرنے کے عدالت کی حکم نامے پر ہوتل مالک کی چانب سے ہائی کورٹ میں ایک شکایت داخل کی گئی تھی جس پر تلنگانہ ہائی کورٹ نے تمام ثبوتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا جو یہ ثابت کرتا ہے کہ عدلیہ جمہوریت کا ایک اہم رکن ہے تاتلات کا اعلان ہو چکا ہے جس سے بسٹینڈ پر عوام کی پیر دسرہ تحوار کے لیے چار سو خصوصی بسوں کا احتمام دسرہ تحوار کی پیش نظر نظام بات بسٹینڈ سے سکندر آباد جی پی ایس کے لیے 28 ستمبر تا 7 اکٹوبر کی درمیان تقریباً چار سو خصوصی ٹی آر ایس آر ٹی سی بسوں کا احتمام کیا گیا ہے یہ بات مخامی آر ٹی سی علاقہ مینجر سلیمان نے اپنے چیمبر میں بتایا بارش کی وجہ سے ایک دکان میں شارٹ سرکیوٹ کوئی جاری نقصان نہیں لیکن کافی مالی نقصان ذمہ دار کون ظلے میں کافی دنوں سے مسسل بارش کا سلسلہ جالی ہے اور اس بارش کے سبب کئی مقامات پر کافی نقصانات بھی ہوئے ہیں کسی کے گھروں میں پانے داخل ہونے سے ان کے غزائشناس کا نقصان ہوا ہے تو کہیں پانے سے گھر منہدیم ہو گئے اسی طرح نظام بات کے علاقہ فروٹ مارکٹ میں بارش کے سبب شارٹ سرکیوٹ کی وجہ سے ان دکان میں کافی نقصان ہو گیا اور دکان میں موجود کئی الیکٹرونک اشیاء جل کر خاکتر ہو گئے جس سے ان کی تجارت بھی کافی متاثر ہوئے دکان مالک عبدالسلم نے روشن ڈیوی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ برخی کے تار ملنے کی وجہ سے شارٹ سرکیوٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی دکان میں موجود میڈر جل گئے ہیں اور کئی الیکٹرونک اشیاء نہ کرا ہو گئے اور انہوں نے حکمہ سے گزارش کی کہ وہ ان کی مال امداد کرے اور ان کی تجارت کو مستحقم کرنے میں ان کی مدد کرے بھائی پرسو پانی گھنے کے وجہ سے میرا پتڑا لقصان ہو گا دو میڈران اور ٹی وی کیامرے ہورے جل گئے حکمہ سے گزارش کرتا ہوں گے کسی اسکم میں کچھ یہ مدد کرے پجاس سارہ دار روپائے لقصان ہو گا ایمہ چو ساجد علی کی قیادت میں پرانے سامان کی دکان کا لیا جائزہ دکان مالک پر چار ہزار کا جرمانہ آیت کیا گیا شرکیر سپلی ایکس روڈ کے خریب ایمہ چو ساجد علی اور ٹی پی ایسے پروین ٹی پی او کرونا کر ایسے پربوداس وین اٹراج گوڑ کی خیادت میں پرانے سامان کی دکان کا جائزہ لیا اور اس پرانے سامان کو نالیوں پر رکھا جا رہا تھا جس سے عوام کو پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی تھی اس موقع پر پرانے سامان کی دکان کی مالک ایس کے سلیم پر چار ہزار کا جرمانہ آیت کیا گیا اس پروگرام میں چند شکر اللہ بخش چیئرمن سدھیر وہ دیگر موجود تھے کانٹیکٹرز کی ناکس کارکردگی اس پر ناہل بلدیا انجینئرز اس پر غافرت میں بلدیا کمیشنر وزلے کلیکٹر ان سب کی وجہ سے حکومت کے فنڈز آئے عوام کی ٹیسک کے رقم بہے گئی پانی میں نظام بات کے بلدی مسیل کافی سالوں سے اسی طرح برخرار ہے اور ان کے مسیل کے حل کے لیے ٹی آر ایس حکومت کافی فنڈز دینے کے باوجود بھی بلدیا کانٹیکٹرز کی ناکس کارکردگی کی وجہ سے ان مسیل میں اور بھی اضافہ ہوا ہے لیکن کمی نہیں جس کی تاسا مثال ڈیویزن ستائیس کی ہے اس ڈیویزن میں بودن روڈ سے کھجہ کولینی میں داخل ہونے کی ضرق جو کافی سالوں سے خستہ حال میں ہے اس پر ایک ڈرائن کچھ نئے انداز میں تعمیر کی گئی جس میں سے پانی کی نکاح سے ہی ناممکن ہے اور اس کی تعمیر میں کوئی سٹیل کا استعمال ہی نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ان میں کافی شگاہ وہ سراخت پڑ چکے ہیں جس میں آئے دن کوئی نہ کوئی گاڑیاں یا آدمی فس جا رہا ہے اور اب یہ ڈرائن عوام کی زندگی کے لیے خطرہ بن چکی ہے یہاں سے گزرتے ہیں لیکن اس جانب کوئی کاروائی نہیں کی اور عوام نے اپنی ذاتی طور پر انشاغاف کی علامت کو سڑک پر تنصیب کیا ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں ان سب کے باوجود بھی حکومت کی ذمیدار وہ اقلیتی خائدن آج بھی غفلت کی نین میں ہیں شہید بھگر سنگھ کے جنم دن کے موقع پر بھگر سنگھ میموریل یوت فیسٹیول کی خیالت میں کرکیٹ ٹورنمنٹ گینے قاد عمل میں لیا جا رہا ہے مہمان خصوصی ایسی پی سری نواز کمار نے کی شرکت شہر کے پولی ٹیکنیف میدان میں زامبازلے کمیٹی کی خیالت میں بھگر سنگھ 112 وی جن دی تخریب میموریل یوت نے منایا گیا اس پرگرم میں مہمان خصوصی کی حیثت سے ایسی پی سری نواز کمار نے شرکت کی اور اس موقع پر انہوں نے بھگر سنگھ کے مجد سیمے کو پھول مالائی ڈال کر خیالت اقید پیش کیا بات ازا کرکیٹ ٹورنمنٹ سیزن فورت کو ٹاسک ڈال کر آغاز کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ کرکیٹ ٹورنمنٹ بھگر سنگھ کے جنم دن کے موقع پر منعقید کیا جا رہا ہے ایسے ٹورنمنٹ منعقید کرنا ستائشے قابل ہے ہار جیت لگی ہوئی ہے ہار نے سیب بہت کچھ سیکھنے کا موقع حاصل ہوتا ہے اور جیتنے سے آگے راہیں ملتی ہے ہار سے کبھی مایوسی نہیں ہونا چاہیے بات ازا بی یو وی ایس کے ریاستی صدر شام بابو نے کہا کہ بھگر سنگھ کے جنم دن کے موقع پر ہر سال یہ ٹورنمنٹ منعقید کیا جاتا ہے اس ٹورنمنٹ میں 32 ٹیمز حصہ لے رہی ہے فتح ٹیم کو 30 ہزار کا پرائز اور رنڈر ٹیم کو 15 ہزار انعام دیا جائے گا مہنت کرے اور دل چسپی سے اس ٹورنمنٹ میں مخابلہ کرنے کا سری نیواز کمار نے اظار کیا اس پرگم میں بی یو وی ایس سیکنٹری شیفا شیکر پریشاند ودیگر موجود تھے سرمگوڑا یوٹ فیسٹیوال لو باگاں گا بغسنگ میموریل کرکیٹ ٹورنمنٹ سیزن فور نی اٹھا ہاس آنگا نظام بالوانی پال ٹیکنک مایدانم لو پرارمین چلن جرگین ڈبل نائن ریالوی ٹریک الیکٹونک سیسٹم سی نزب کرنے کے بائس نظام بار ریالوی سٹیشن سی دو تا تین مہنے تک پیسنجر ٹرین کو منسوخ کر دیا گیا ہے نظام بار ریالوی سٹیشن سی روزانہ صبح و رات کے اوقات کار میں چلائے جانے والی دو پیسنجر ٹرین کو ناندر ریالوی ڈیویزن میں ڈبل لائن ریالوی ٹریک الیکٹرونک سیلم سے نزب کرنے کے بائس تین ماہ کے لیے منسوخ کر دیا گیا جس پر آج سے عمل آواری شروع ہوگی جن میں نظامباد پندرپور اور نظامباد پندرپور یا پیسنجر ٹرین قابل ذکر ہیں متوقع ہے کہ یہ دونوں پیسنجر ٹرین حضب معمول اپنے اوقات میں ماہ جنوری دو ہزار بیس سے اپنی منزل مقصود پر چلا کرے گی جماعتی دہم کی سالانہ امتحانات فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ انتیس اکٹوبر ریگولر پرائیویٹ اور ناکام طلبہ اپنے سکول پر ہی فیس ادا کر سکتے ہیں ڈائریکٹر گورنمنٹ ایگزیمنیشن تلنگانہ کی جانب سے ایس ای سالانہ امتحانات مارچ دو ہزار بیس کے لیے فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے ریگولر پرائیویٹ اور ناکام طلبہ انتیس اکٹوبر تک بغیر جرمانہ فیس ادا کر سکتے ہیں اسی طرح گیارہ نویمبر تک پچاس روپیے جرمانہ اور ستائیس نویمبر تک دو سو روپیے جرمانہ اور گیارہ ڈیسمبر تک پانسو روپیے جرمانے کے ساتھ فیس داخل کی جا سکتی ہے اطلاع کی مطابق اگر اعلان کردہ تاریخ میں کسی دن عام تاتل ہو تو دوسرے دن آخری تاریخ تصور کی جائے گی جبکہ اعلان کردہ آخری تاریخ میں کسی بھی حالات میں توسیر نہیں کی جائے گی کروڑگی دیہاتوں نے اسمبلی اندخابات پر بائیک کارٹ کیا گزشتہ چھ سالوں سے کروڑگی گاؤں کی بنیادی سہولیات کے لیے سرکاری عدالت کے پیروکار دیہاتوں کی حجت سے مایوسی کے باوجود دیہاتوں نے بلاخر گاؤں کی کردار ادا کرنے کے بعد آئندہ اسمبلی کا بائیک کارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کروڑگی کے دیہات یہ وقتن فوقتن گرام پنچائت میں گرام صبح مناقض کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ نازگل سے پانچ کلومیٹر دور ہیں سرک کی انتہائی خراب حالات کی وجہ سے اس سرک سے گزرنا بہت مشکل ہے اس کے نتیجے میں بہت سارے طلبات جن میں زجگی کی خواتین اور قینک کیلئے زجگی کی دوسری نرس شامل ہیں نیس دوسری کسان بھی بیجو کی ناقض کھیتی باری جیسے بہت سے مسائل کا شکار ہے ان بنیاد سہولیات کو فوری طور پر بحالی بحالی کی جگہ پر رکھ کر مطالقہ مستقین کو جگہ دینے کا مطالبہ فوری طور پر یا بسورت دگر اکٹوبر کی صلیق کیا جائے سینئروں کو اس بیان سے آگا کیا گیا ہے کہ سمر انتخابات میں تقریباً پانچ دہاتوں کا بائیک آٹ کیا جائے گا اس بیان پر سرپنچ کے ساتھ ساتھ سابقہ سرپنچ ریپٹی کمیشنر گرام پانچائت کی ممبران اور دہاتوں کی سابقہ دستخطوں پر محترمان میتھپٹی کی ساتھ دستخط کی گئے ہیں مین شنکر گرپا پاٹی پوروڑگی اتیل رایواشی آہے گیلہ ستھا ویسورت شاپسون پوروڑگی تینرانگ روڑ جھالے لین آئی تھیام بھولے شاہرے تیل ویدیار تھانا شکشنا پاسون ونچی دراؤلے لاغت آئیے راستر چا جائنی اوستی مولے گروہ دور مانتی چی پرستی راستر مدھے کراوی لاغی گاواتیل روحے ورد اپنگ ازاری اسلین ویقینا اوپچارہ ساٹی نینے آوگر جاریا ہے یا سندر بات امی گاوگری وہ سرپنس وہ اوپسرپنس چیئرمن تہنٹا مکتے عجیقشن سروانی گروہ 15 آگست روجی ویدان سوا مویدنکی ور بائشکار ڈاگنچا نیرنے گیٹلا یا ویشوی پتر 61 2001 روجی ویدیمان جلالدیکاری ساہیب گھٹویکا سادیکاری ساہیب آنا پتر دیلے باتے پرانتو کشلائی پرکرچی کائرون آجیاب جانے لی نائی ریاچتی حکومات تیس روز ایکشن پیان کسر موزاق موز صفائی کی انتی سامات کر رہی جلے کلیکٹر رام مہندرہ کو بیان انہوں نے بودھن ڈیویزن کا کیا دورہ اور اہودی داروں پر برہم ہی ظاہر کی بودھن مندل کا زلے کلیکٹر رام مہندرہ نے دورہ کیا اس موقع پر زلے کلیکٹر نے اہودی داروں سے سڑکوں کی حالت کی بارے میں معلومات حاصل کی اور رکاس پیٹ کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سڑک کی وجہ سے عوام کو بیجا مشکلات پیش آ رہے ہیں اس سڑک کے مرمتی کام کروانے کا اہودی داروں کو احکمہ دیئے بات ازام انہوں نے بودھن مندل مینار پلی گاؤں میں کھی جا رہے ایکشن پلان پرگرام بھگر سنگھ کی 112 جہنٹی تقریب دھوم دھام سے منائی گئی ان کے مجسمے کو پھول مالائی ڈال کر خراج اخید پیش کی گئی بھگر سنگھ کی 112 جہنٹی کے موقع پر پی ڈی ای پی وائی ای 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 مجسمے پر بھگر سنگھ آزادی کے لڑائی میں کلدی رول ادا کیا ہے ان کی خربانے کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا چا سکتا ہے اس پرگرام میں بی ای ای وائی ای 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 تمام اداروں کے خائدین موجود تھے بھگر سنگھ نے جمعیت الخریشی کی چانب سے محمد عمر ہشو ماسٹر اور ان کے طلبہ کی تحنیت تقریب منعقی 18 نیشنل ہشو چیمپینشپ میں جیاسط کا نام انچہ کرنے پر خلاڑیوں کی گل پوشی وشال پوشی جس طرح تاریم ضروری ہے اسی طرح طلبہ کی صحیح طور پر نشو نمہ کے لیے کھیل بھی ضروری ہے اسی طرز کو فروغ دینے کیلئے جمعیت الخریشی نظام بات کی جانب سے رفیق خریشی کی صدارت میں خال گی میں پنجاب یونیورسٹی میں منعقیدہ 18 نیشنل جونئر خوشو چیمپینشپ میں بحیثیت حاصل کرنے والے محمد عویس شیخ امان پاشا اور امیرہ فری کو تحنیت دی اور ان کو ان کی اس کامیابی پر مبارک بات دی اور ساتھ ہی ان کے استاد محمد عمر کو ان کی بہترین قدمات پر شال پوشی و گل پوشی کی گئی واضح رہے کہ محمد عمر گستہ 18 سال سے طلبہ کو ہشو کی تربیت دے رہے ہیں اور ان کے طلبہ نے مقابلوں میں ہندوستان کا نام روشن کیا ہے اور ہشو اس نے دعوت سرکار ملازمت بھی حاصل کی ہے بہت سارے پیلیر سے جو انڈیا کو ریپریزیڈن کر کے انڈیا کو میڈل دے ریزام پاڈی سٹیٹ کیے اور 18 جونئر ہشو چیمپینشپ جو کہ 15 to 20 سیکٹمبر پنجاب یونیور سٹی چندگڑ میں عمل میں جانا گیا ہے اس میں تلنگان سٹیڈ سے تلنگان سٹیڈ جو بچے کھیلے کے لئے گیتے علم دل وہ چار میڈل لے کھلنگان کو میڈل کے آگے میں بھوکا دیئے اس کے آسکے بہت خڑپ ہے اپنے آج میں بچے خودلوں میں بیٹھ کے پانپرا گوہ رہا کھا کے حالہ تب وہ تھراغ کر رہے کہ بہت اچھا ہے سٹیٹنے کھڑپے اپنے بھائی سب آگے بڑھنا حالے ہون بیٹھ کے لوگ چاہے سوگے اپنے آن خودل ٹائم تھراغ کر رہے بہت خیرے دل سے انکشمیاں آگا مجھے موقع دیئے اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر ایڈ پلی اور بودن منڈلوں کا زلے کلیکٹر رام مہند رون کی اچانک تنقی ناکی صفائی اور گندگی پر زلے کلیکٹر اہودی داروں پر برہم دو اطلا میں شہید بھگر سنگ کا جنم دن دھن دھام سے منایا گیا کئی سنگموں کے خائدی اور طلبہ نے دیا زبردست قراج اخیدت جمعیت خریشی کی جانب سے ہشو ماسٹر محمد عمر اور طلبہ کی تہینیت تقریب طلبہ کی کامیابی پر دی مبارک پات فروٹ مارکٹ کی ایک دکان میں شارٹ سار کیوٹ حادثہ حادثے میں ٹیکنکی اشیاء جل کر خاک تر حکوم سیمداد کی گزارش آج کے لئے فیلال اتنا ہے انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دی اجازت اللہ حافظ موسیقی